گناہوں کی نوح حسد حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں میرا ایک دینی باہی تھا جو کہ میرا بہت ماتاقت تھا ہر دخ سخ میں مجھ سے ملاقات کرتا میں اس کو انتہی عبادت گزار تحجد گزار اور گریہ اوزاری کرنے والا سمجھتا تھا میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ بے حد کمزور ہو گیا ہے میں نے اس کے گھر کے مطلق دریافت کر کے اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی آئی اور پوچھا کس سے ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا فلا سے وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے اندر گئی پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی آپ اندر آ جائیے میں نے داخل ہو کر دیکھا کہ وہ گھر کے وسط میں بستر پر لیٹا ہوا ہے جہرہ سیاہ آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے کہا اے میرے باہی لا الہ الا اللہ کی کسرت کرو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا پھر اس پر غشی تاری ہو گئی میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی اس نے مجھے بہ مشکل آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن دوبارہ اس پر غشی تاری ہو گئی جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور کہا اگر تُو نے یہ کلمہ نہ پڑا تو میں تجھے گسل نہ دوں گا نہ کفن اور نہ ہی تیرا جنازہ پڑھوں گا یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا اے میرے باہی اے منصور اس کلمہ کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے میں نے کہا لَحَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّحِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کہاں گئی وہ نمازیں وہ روزے تحجد اور راتوں کا قیام تو اس نے مجھے حسرت سے بتایا اے میرے باہی یہ سب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں تھے بلکہ یہ عبادتیں اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی اور روزے دار اور تحجد گزار کے ہیں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکرِ الٰہی عز و جل کیا کرتا تھا جب میں تناہی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا برحانہ ہو کر شراب پیتا اور نہ فرمانیوں سے اپنے رب عز و جل کا مقابلہ کرتا ایک عرصہ تک میں اسی طرح کرتا رہا پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی میں نے اپنی اسی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ اس نے ایسا ہی کیا میں مصحف شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو مصحف شریف کو بلند کر کے بارگاہِ الٰہی عز و جل میں عرض کی اے اللہ عز و جل اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفاہ آتا فرما میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا اللہ عز و جل نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا جب میں شفاہی اب ہوا تو دوبارہ لہو والا عب اور لذات و خواہشات میں پڑ گیا شیطان لائی نے مجھے وہ اہد بلا دیا جو میرے رب عز و جل کے اور میرے درمیہ ہوا تھا عرصہ داراز تک گناہ کرتا رہا پھر اچانک اسی بماری میں مبتلا ہو گیا جس میں میں نے موت کے سائے دیکھے تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق وسط مکان میں نکال دیں میں نے مصحف شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی یا اللہ عز و جل اس کی عظمت کا واسطہ جو اس مصحف شریف میں ہے مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما اللہ عز و جل نے میری دعا قبول فرمائی اور دوبارہ اس بماری سے مجھے شفاہ عطا فرما دی لیکن میں پھر اسی طرح نفسیاتی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا یہاں تک کہ اب اس مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوا ہوں میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پھر جب میں مصحف شریف منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر سخت ناراض ہے میں نے اپنا سر اسمان کی طرف اٹھا کر ارض کی یا اللہ عز و جل اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے تو میں نے حاطف غیبی آواز سنی مگر اسے دیکھ نہ سکا یہ آواز اشعار کی صورت میں تھی جن کا مفعوم یہ ہے جب تو بماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے غنہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور جب تو اندرست ہوتا ہے تو پھر غنہ کرنے لگ جاتا ہے تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے روتا رہتا ہے اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو بھرے کام کرنے میں لگ جاتا ہے کتنی ہی مصیبتوں اور ازمائشوں میں تو مبتلا ہوا مگر اللہ عز و جل نے تجھے ان سب سے نجات آتا فرمائی اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو غنہوں میں مستغرق رہا اور عرصہ دراز تک اس سے گافل رہا کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود غنہوں پر ڈٹا رہا اور تجھ پر جو اللہ عز و جل کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بلاہ دیا اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپ کپی تاری ہوئی نہ ہی خوف لاحق ہوا کتنی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل کے ساتھ اہد کیا لیکن پھر توڑ دیا بلکہ ہر بلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا ہے اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے کہ تمہارا ٹھکانہ قبر ہے جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمند کی خبر سنا رہی ہے حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے ہم اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہو گئے ہیں مجھے بہت سے روزے دار